یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک ایسے سپر سٹار ویلن کی جنہیں دنیا علیاز کشمیری کے نام سے جانتی ہے لیکن شاید ہی اب کوئی پاکستانی یہ بات جانتا ہوگا کہ علیاز کشمیری کبھی ایڈین فلموں کے کامیاب ہیرو تھے حیران تو یہ بات سنکر آپ ہو جائیں گے کہ والی ووڈ کی سپر سٹار ایکٹرس کاجل کی نانی کے ساتھ علیاز کشمیری نے ہیرو کے طور پر کام کیا تھا کاجل کی مات تنوجہ اور ان کی خالہ نوتن والی ووڈ کی سپر سٹار ایکٹرس تھی اب ذرا سوچئے پاکستانی فلموں میں ویلن کے کریکٹر میں کام کرنے والے علیاز کشمیری کس پایا کے اداکار تھے ایک اور بات سن لیجئے علیاز کشمیری دلیب کمار کے بہترین دوست بھی تھے اور بمبئی میں ان کی راتیں دلیب کمار کے ساتھ گزرا کرتی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ علیاز کشمیری بمبئی کی فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر ہمیشہ کے لیے واپس لاہور آگے تھے علیاز کشمیری کو لڑکپن ہی سے اداکاری کا شوق تھا اندرونے لاہور کے شیرہ والا گیٹ میں پچیس دسمبر انیس سو پچیس کو انہوں نے جنم لیا انہی گلی کچھوں میں بچپن اور لڑکپن گزارا ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی تھی اس زمانے میں ان کی دوستی صدیر صاحب سے ہو گئی جن کا اصل نام شاہ زمان تھا صدیر صاحب بھی فلم کے رسیہ تھے دونوں دوست قسمت ازمائی کے لیے بمبئی چلے گئے ہزاروں نوجوان سارے ہندوستان سے اداکار بڑھنے کے لیے اس طور میں بمبئی کا ہی رکھیا کرتے تھے بمبئی میں کام حاصل کرنے کی بہت باگ دھوڑ کی سہراب مودی کے باہر اس طرح مودی سے ملاقات ہوئی تو انہیں نے سہراب مودی صاحب کے پاس پانچ سو روپے مہانہ پر ملازمت تک تیار کر لی اس زمانے میں یہ کافی بڑی رقم تھی اور وہ بھی ایک ترہا انسان کے لیے بمبئی میں سہراب مودی نے انہیں چند فلموں میں مختصر سے کرداروں میں موقع دیا مگر الیاس کشمینی مطمئن نہ ہوئے تھے فلم ساز اداکار ہدایت کا نظیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں اپنی زیر تکمیل فلم ملکہ میں انہیں ہیرو کا کردار دے دیا اس فلم میں شوبنا ہیروین تھی اس زمانے کی یہ نامور اور تعلیم یافتہ ہیروین تھی یہ اداکارہ کاجل کی ناننی تھی نظیر صاحب نے انہیں محمد الیاسِ الیاس کشمیری بنا دیا یہ فلم بہت کامیاب ہوئی نظیر صاحب نے انہیں اپنی دوسری فلم عابدہ میں ہیرو کے لیے منتخب کر لیا اس فلم کی ہیروین ان کی اپنی بیوی سوارن لطا تھی الیاس کشمیری ہمیشہ نظیر صاحب کو اپنا استاد اور محسن مانتے رہے یہ فلم بھی کامیاب ہوئی تو الیاس کشمیری کے مستقل کی راہے ہموار ہو گئی ان کی شخصیت نے بمبئی کی بیشمار دولت مند خواتین اور ہیرینوں کو اپنی طرف مائل کر لیا مگر الیاس کشمیری کو ان خرافہ سے ہمیشہ دامر بچانے کا ہنر آتا تھا پاکستان بن گیا تو انہیں خبر ملی کہ ان کے والد جو دہلی گئے ہوئے تھے فسادات میں شہید کر دیئے گئے ہیں یہ خبر سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑتے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے لاہور اس وقت تباہ شدہ فلمی سنت کا مرگٹ بن چکا تھا مگر ہاؤسلاماند لوگوں نے یہاں بے سرو سامانی کے عالم میں بھی فلمی سنت کے قیام کی کوششیں شروع کر دی شریف نیجر بمبئی میں نظیر صاحب کے اسسٹن تھے قیام پاکستان کے بعد پاکستان واپس آگے تو انہوں نے فلم مینہ شروع کی تو الیاس کشمیری کو اس میں کاسٹ کر لیا آگر یہ گل نے پنجابی فلم مندری میں انہیں راگنی کے مقابلے میں ہیرو کا کردار دے دیا مندری ایک کامیاب فلم تھی الیاس کشمیری کا مقدر جاگ اٹھا وہ فلمی سنت میں چل پڑے تھے انور کمال پاشا کے فلم دل پر اور نظیر صاحب کی فلم بیگی پلکوں میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیے بیگی پلکے کی ہرین سوارن لتا ہی تھی یہ دونوں فلمیں فلاپ ہو گئی تو الیاس کشمیری نے فیصلہ کر لیا کہ ہیرو کے مقابلے میں اب انہیں ویلن کے کرداروں کے لیے زیادہ موضوع رہنا چاہیے چنانچہ انہوں نے فلموں میں ویلن یا کریکٹر ایکٹر کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر دیا ان کا یہ فیصلہ بہت درست اور مفید ثابت ہوا انہوں نے ایک سو سے زیادہ فلموں میں ویلن اور کریکٹر ایکٹر کی حصیت سے کام کیا اور اپنی جگہ بنا لی باری ملک کی پنجابی فلم یکے والی نے دھوئے مچا دی اور باری ملک صاحب پیسہ برسنے لگا الیاز کشمیری کو بھی اس فلم کے حوالے سے بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی انہوں نے فلموں میں ہیرو ویلن کریکٹر ایکٹر کے کرداروں میں بے شمار مقبولیت حاصل کر دی تھی اس طور میں 1963 میں الیاز کشمیری نے شریف نیجر کو ہدایت کر لیا اور فلم عشق پر زور نہیں بنا لی نیجر صاحب کی ہنر مندی اور ماسٹر انائیت حسین کے خوبصورت موسیقی کی وجہ سے یہ فلم بے حد مقبول ہوئی اس فلم کے نغمات نے تو ریکارڈ قائم کر دیا اس فلم کا ایک گانہ تو آج بھی آپ سب کو یاد ہوگا اس فلم کے لازوال شہرت رکھنے والے نغمیں آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں جمیلہ رزا کے اس فلم کی ہیروین تھی جنہیں خاص طور پر کراچی سے بلائیا گیا تھا جمیلہ رزا کے انتہائی رئیس آنا شان اور آن بن والی ہیروین تھی ان کے لیے خصوصی طور پر مرسیڈیز کار اور ڈرائیور کو بندوبس کیا جاتا تھا ان کے ذاتی عملے کے تین افراد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے جن میں ایک انگلو انڈین خاتون بھی شامل تھی علیہ السکشمیری نے ہیرو سے ویلن کا سفر جب شروع کیا تو درمیان میں انہوں نے کامیڈی کے کریکٹر بھی کیے علیہ السکشمیری نے منور ذریعی جیسے تیز راز کامیڈین کے ساتھ بھی کامیڈی مناظر میں کام کیا تھا اور اپنی مزاہیہ اداکاری سے لوگوں کا حیران کر دیا تھا علیہ السکشمیری کی شخصیت انتہائی شاندار تھی سب جانتے تھے کہ وہ ایک ملنسار اور نرمزاج انسان ہیں اگر کوئی تیزی بھی دکھاتا تو وہ انتہائی محبت سے اس کو ٹال دیا کرتے تھے انجان لوگ تو ان کو دیکھ کر ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے حالانکہ وہ محض کاغذی شیر تھے علیہ السکشمیری نے سیکڑوں فلم میں اداکاری کی ہر قسم کے کردار نبائے پمبئی میں سب ہی ممتاز اداکاروں سے ان کا ملنا جلنا تھا دلیب کمار کے علاوہ راج کبور کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات تھے علیہ السکشمیری نے اردو کی 124 پنجابی کی 313 اور پشتوں کی چار فلموں میں کام کیا ان کے ریلیز ہونے والی آخری فلم اللہ رکھا دو ہزار دو میں نمائش پذیر ہوئی تھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب علیہ السکشمیری مسلسل بیماریوں کے بعد زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنا نام اللہ رکھا رکھ لیا تھا قریبی دوستوں سے وہ یہی کہتے تھے کہ انہیں اللہ رکھا کہا جائے مگر کسی کی زبان پر یہ نام نہ چڑھ سکا فلمی سنت میں علیہ السکشمیری اپنے حسن اخلاق بول چال اور بے لاؤس مخلص انسان ہونے کی وجہ سے سب کے دوستے جوانی میں ہی یار لوگ انہیں تایا کہا کرتے تھے اور وہ اس پر مائنڈ ہی کیا کرتے تھے علیہ السکشمیری کو کام کرنے کا جنون کی حد تک عشق تھا موافضہ ملے نہ ملے وہ ہر فلم میں کام کرنے پر تیار ہو جاتے تھے اور کبھی موافضہ نہیں بھی لیتے تھے جو کچھ دیا جاتا دیکھے بغیر رکھ لیتے تھے علیہ السکشمیری یوں تو ایک اچھے اور نیک دل انسان تھے لیکن حاج کرنے کے بعد ان کے مزاج میں مزید انکساری خطبت خلق کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا وہ ایک وزہ داری انسان تھے کوئی دوست یا فنکار بیمار ہو جاتا تو ایادت کے لیے ضرور جاتے تھے کوئی فنکار بھی اگر فوت ہو جاتا انہیں علم ہوتا تو اس کی تطفیر میں بقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں صرف چند فلمی لوگ ہی شامل تھے شاید باقی مندہ فلمی سنت کے لوگوں نے پہلے ہی ان کی فاتحہ پڑھ رہی تھی زندگی کے آخری ایام بلکہ آخری چند سال انہوں نے بڑی عذیت مایوسی اور تنہائی کے عالمیں گزارے تھے بستر پا پڑے دوست اور ملنے والوں کی راہ دیکھتے رہتے تھے مگر یہاں فرصت کس کو ہے یوں لگتا ہے جیسے مرنے سے پہلے ہی فلم والوں نے انہیں فراموش کر دیا تھا میرے منٹور علی سفیان آفاقی علیہ السفیان آفاقی علیہ السفیان آفاقی علیہ السفیان آفاقی بہت قریب تھے ان کی وفات کا جب انہوں نے سنا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے تھے انہوں نے اس بارے میں لکھا تھا کہ کچھ ہی سال پہلے شوگر کا مرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ علیہ السفیان کشمیری کی ٹانگ کٹنی پڑ گی تھی اس کے بعد دوسری ٹانگ سے بھی انہیں محروم ہونا پڑا بیگم کا ساتھ بھی ان کا چھوٹ گیا تھا اتنی بڑی کوٹھی میں ملازموں کے سوا ان کا کوئی غم غزار نہ تھا کہاں تو یہ وقت کے محفلیں ان کے گھر میں ہوا کر دی تھی موظوری اور تنہائی قریبی دوست بھی کبھی کبھی چلے جاتے تو علیہ آس کشمیری کا دل بہل جاتا تھا مگر انہوں نے شب و روز کیوں کا درد میں گزارے ہوں گے یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ایسی مسئیبت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے اور علیہ آس کشمیری کو جوار رحمت میں جگہ دے میاں نواز شریف کی وزہ داری دیکھئے کہ جب اسبتال میں نہیں ہوتے تھے تو گھر پر ان کی دیکھ بال کرنے والے سٹاف کے لیے بقائدگی سے دس ہزار پہ مہانہ انہیں بجواتے رہے علیہ آس کشمیری کا گھر پر انتقال ہوا تو ملازموں کے سوا کوئی پاس نہ تھا بیٹوں کے انتظار میں ان کے ناج سرد خانے میں رکھی رہی بیٹے آئے تو ان کے کفن دفن کا سمان ہوا مگر آخری لمحات میں تو ان کی آنکھیں اور کان بیٹوں کے ہی منتظر رہے ہوں گے